ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث عاظم رحمت اللہ علی اپنی ہانکاں میں بیٹھے ہوئے تھے تب ہی دورتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار رحمت اللہ علی میں برباد ہو گیا ہوں میں تباہ ہو گیا ہوں سرکار غوث عاظم رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے میری عبرو برباد ہو گئی ہے میں لڑ گیا ہوں سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے بڑی خوبصورت ہے میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی میری چھت پر دیوانے بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھیلان کر بھی نہیں جا سکتی لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آج پروس میں پتا کروا لیا اور رشتے داروں میں بھی پتا کروا لیا ہے مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملا ہے سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ اور سرکار غوث آزم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولیں اور اپنے اس مریض سے فرماتے ہیں اپنے دل کی بیتابی کو دور کر دو تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی پھر سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مریض کیا تم جانتے ہو کرب کے ورانے کو تو اس مریض نے عرض کیا سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے بڑا دہشتناک جنگل ہے دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کرب کے ورانے میں چلے جاؤ اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دھم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا پھر وہاں سے جنناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی وہ جننات دھارتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا جب وہ تمام جننات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جننات کی سواری آئے گی اور وہ شہنشاہ جننات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھار سکتا ہے وہ سب کام تو کر سکتا ہے لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ بھی پار نہیں کر سکتا پھر وہ شہنشاہ جننات آپ سے پوچھے گا پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث آزم رحمترالے کا مرید ہوں انہی کا بھیجا ہوا ہوں مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے کہر سے پوری قوم جننات کو کوئی نہیں بچا سکے گا حضور غوث آزم کا یہ مرید کرپ کے ورانے کی طرف چل دیتا ہے دو قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے کرپ کے ورانے پر جا کر حضور غوث آزم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے جننات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے بڑے بڑے ہترناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں لیکن سرکار غوث آزم رحمترالے کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوٹے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں سارے جننات کی فوج چلی گئی آخر میں شہنشائی جننات کی سواری آتی ہے وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دھارتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگھارتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا لیکن جیسے ہی حضور غوث آزم رحمترالے کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو بات کیا ہے حضور غوث آزم رحمترالے کے مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے جننات کے بادشاہ میں حضور غوث آزم کا مرید ہوں میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے جب شہنشاہ جننات نے حضور غوث آزم رحمترالے کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث آزم رحمترالے کا مرید ہے اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ کوئوں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو جنگلوں میں تلاش کرو آبادی میں تلاش کرو جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا پوری جننات کی فوج چل دیتی ہے مگر شہنشاہ جننات نے پھر ان لوگوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آ کر یہ مت کہہ دینا کہ لڑکی ہمیں نہیں ملی ہے اس لیے کہ اگر لڑکی جننات کے پاس نہ ہوتی تو حضور غوث آزم رحمت لالے اپنے مرید کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجتے ساری کی ساری جننات کی فوج سمندروں کی تیہ میں کھنڑوں میں آبادی میں ویرانوں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت ہی مشکل کے بعد جو جن اس لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جننات کے پاس لے جاتے ہیں ان جننات نے کہا کہ اے شہنشاہ جننات ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے شہنشاہ جننات نے اس جن سے کہا کہ تیری حمد کیسے ہوئی کیا تجھے پتا نہیں کہ خضور غوث آزم رحمت لالے کون ہے تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا تو جن نے کہا اے شہنشاہ جننات میری اتنی حمد تو نہیں تھی لیکن میں کیا کرتا میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے نازو انداز میں کھڑی ہوئی تھی شہنشاہ جننات نے کہا کہ تم نے پوری قوم جننات کو ہترے میں ڈال دیا ہے اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جننات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی اور شہنشاہ جننات نے اتنا کہہ کر ایک جلال جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا اس جن کی گردن کو جس نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا دھر سے الگ کر دو اس کو قتل کر دو اور اس لڑکی کو سرکار غوث آزم رحمت لالے کے مرید کے حوالے کر کے شہنشاہ جننات نے کہا یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام ارز کر دینا اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے شہنشاہ جننات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے سرکار غوث آزم رحمت لالے کے مرید نے آواز دی کہ اے شہنشاہ جننات ذرا ہماری بات تو سنو تو شہنشاہ جننات نے کہا بھولو کیا بات ہے تو سرکار غوث آزم کے مرید نے کہا کہ بتاؤ تم لوگ بھی سرکار غوث آزم رحمت لالے کو مانتے ہو اتنا سنا تھا کہ شہنشاہ جننات نے کہا حضور غوث آزم رحمت اللالے جیسے انسانوں کے شیخ ہیں وہ جنات کے بھی حاکم ہے شیخ کی نگاہ جب اڑ جاتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے